سنکیت ابھیجان صدانت کی سنچپت ویاکیا کریں اور اس کی پرامک اپیو گتاؤں کا ورنڈ کریں اور ایک کوششن ہمیسا لانگ ٹرن میں آتا ہے تو تھوڑا سا جیان دینے کی جورت ہے ہمیشہ ہی کیونکہ ایسے ایسے کوششنز جو ہے وہ ہمارا سمیہ بہت کھاتے ہیں پتہ ہے تو پھر آپ کا سمیہ بہت زیادہ برباد ہونے والا نہیں ہے اور آپ اس انسر کو بہت ہی آسانی طریقے سے لکھ پائیں گے ویو اور انسر کو دیکھتے ہیں زیادہ سمائے نہ لیتے ہوئے سنکیت ابھیجان صدانت جب کوئی بھی ادیپک یا سنکیت ہمارے سامنے اپستیت ہوتا ہے تو اس سے ادپن سویدن سلطہ مل روپ سے دو باتوں پر نرور کرتی ہے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس سنکیت سے سمبندی تھی گیا نیندریہ جیسے آواز ہے تو کان کوئی دیکھنے یوگو بستو ہے تو آنکھ آدھ سمویدی چھمتہ کتنی ہے یاد اس کی سمویدی چھمتہ دیکھ ہوگی تو ویو ادیپک یا سنکیت کا پرتیک چھنڑا سپسٹ روپ سے کر لے گا اس سمویدی کارک کہا جاتا ہے دوسری بات وہ ہے جس پر کسی سنکیت کے پرتی ہے ہماری سویدن سلطہ نیرور کرتی ہے اس میں کئی کارک ایک ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ویکتک یا بھی پریڑنا دیان امید تاتا سورگل کچھ ایسے کارک ہیں جن پر کسی سوڑی پک یا سنکیت کے پرتی ہماری سمویدن سلطہ نیرور کرتی ہے ان کارکوں کو سمویدی کارک یا اور سمویدی پروہ گرہ کہا جاتا ہے سنکیت اگبی جان کا سیدانت وہ سیدانت ہے جو ہمیں بتلاتا ہے کسی سنکیت کی پہچان سے سمبندت نیرنائے کہاں تک سنویدی کارکوں دوارہ پرباویت ہوتا ہے تاتا کہاں تک اور سنویدی کارکوں دوارہ پرباویت ہوتا ہے دوسرے سبدوں میں کہا جا سکتا ہے کہ سنکیت اگبی جان سیدانت سنویدی کارکوں تاتا اور سنویدی کارکوں کو اعلق کرنے کا ایک محکم نبیدی کے سمان ہے کسی بھی سنکیت اگبی جان پریوگ میں پریوگ کرتا ہے پرائیو جو دوارہ بین بین پریاسوں میں کیے گئے نیرنائے کو سعودانی پرباک لکھتا ہے بعد میں اس کا بسلیشن کرتا ہے ان سبھی پریاسوں میں سے کبھی تو سنکیت یا ادھی پک اپستیت رہتا ہے تو کبھی ان اپستیت رہتا ہے اس پریاس میں سنکیت نہیں دیا جاتا ہے اگر تھا تو وہ ان اپستیت رہتا ہے تو اسے پکڑ پریاس کا آ جاتا ہے اس طرح کی پریستیتی میں جہاں کبھی کبھی تو سنکیت دیا جاتا ہے تتہا کبھی نہیں ملتا چار طرح کی انکریہیں پریوگ دوارہ کی جاتی ہے جو نمناں کے دے پہلا ہے ٹھیک انمان کرنے کی انکریہ ویسے انکریہ کو کہا جاتا ہے جب اپکیا سنکیت اپستیت ہوتا ہے تتہا پریوگ اس کی اپستیتی کی پہچان کرنے میں شفل ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرا ہے چک جانے کی کے لیے ویسے سنکیت انکریہ کو کہا جاتا ہے جب اپستیت رہتا ہے پرانتو پریوگ اس کی اپستیتی کو پہچان کرنے میں چک جاتا ہے تیسرا ہے غلط الارم کی انکریہ یہ ویسے انکریہ کو کہا جاتا ہے جب کسی پرکاس پریاس میں سنکیت انکریہ ہوتا ہے پر ایک پریوگ جو کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سنکیت اپسٹیت تھا چوتھا ہے صحیح اور سویکار کی انوکریہ یہ ایسے انوکریہ کو کہا جاتا ہے جب کسی پریجاس میں سنکیت انوپسٹیت ہوتا ہے تتہا سانتھی سانت پرائیوج بھی یہیں کہتا ہے کہ سنکیت انوپسٹیت تھا اور یہ جو ہے سنکیت عبیجیان کا سیدان یہ وقر پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور چار طرح کی جو انوکریہیں ہوتی ہیں اس میں اپسٹیت اور انوپسٹیت کو چار طرح سے ہی درسایا جاتا ہے یاد ہی ہم دیان پروک دیکھیں تعلیقہ کو اگر ہم دیان سے دیکھتے ہیں تو اسپسٹ ہو جاتا ہے ہیٹ اور میس انوکریہیں ایک دوسرے کے پورک ہیں کیونکہ دونوں کے انوپات کا یوگ ایک ہے یاد ہی سنکیت عبیجیان پریوگ میں سو پریاس کیا جاتے ہیں تو اس میں اوڈیپک کا سنکیت انوپسٹ اپسٹیت ہے پرانت اپرائیوز اس میں تیس پرسنٹ پریاس میں ٹھیک ٹھیک انوپان کرنے کے پر کریہ کیا ہے تو سب آوتا ستر پرسنٹ میں چھوک جانے کے انوکریہ کرے گی اسی طرح سے غلط آرارم کی انوکریہ سوئی یا سوئیکار کرنے کی بھی ایک دوسرے کے پورک ہیں کیونکہ ان دنوں کے انوکریہوں کا انوپات ایک ہیا تب پریوک کرتاؤں نے ان سبھی چار انوکریہوں میں اسے صرف دو کوئی انوکریہ ہیں یعنی صحیح انوماد کی انوکریہ تتھا غلط آرارم کی انوکریہ کا ہی بسلیشن کیا ہے کیونکہ ان کا ایسا بیچار ہے کہ ماتر دونوں انوکریہوں کے بسلیشن کرنے سے مک کی ادیس کی پرابتی ہو جائے گی اور پرائیوج کے نیرنے میں سنویدی کارکوں تھا تھا اور سنویدی کارکوں کا کوالک کرنا لگو سنبھا ہو جائے گا اور اس کی جو اوپ یوگی تھائیں ہیں سنکیت عبیجیان کا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سنکیت عبیجیان سیدھان میں کسی سنکیت یا اوڈیپک کے پراتی ویکتی کی سنویدن سلطہ کی مارک کی جاتی ہے ویکتی کی سنویدن سلطہ اس کے پرتیاسا ابھی پریانہ آدھی کوش سے پرابابیت ہوتی ہے پرانتو سنکیت عبیجیان سیدھانت میں بیشود سنویدن سلطہ کا ادھیان کیا جاتا ہے بیشود سنویدن سلطہ سے تطپر ویسے سنویدن سلطہ سے جو صرف اوڈیپک یا سنکیت دوارہ ہی ویکتی میں اتپن ہوتا ہے اس میں ویکتی کے پرتیاسا تتھا ابھی پریانہ کا کوئی آت نہیں ہوتا سنکیت عبیجیان سیدھانت کا اوپیوگ بین بین چھتروں میں ہوتا ہے واقع ہوت نئی سیدھانت کا اوپیوگ پرتیاس درشی تتھا اپرادی کو بیکتیوں کی کتار سے پتہ لگانے میں بھی کیا ہے کچھ حلوچکو نے کہا ہے کہ سنکیت عبیجیان سیدھانت ایک ساداران سمسے کے لیے تتھا کچھ عدیپک کی پہچان کرنے کے لیے نیونتم سمیدی استر کا پتہ لگانے کے لیے کافی لنبا چھوڑا طریقہ اپنایا جاتا ہے جو اسپسٹ روپ سے جٹید ہوتا ہے